سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ آپ پاس کے ہماری آنے والی ویڈیو بڑھے ہی آسانی سے نمسکار دوستو میرا نام رہتاس نمی ہے اور آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئی سی ٹی میں سوٹ ویر کے بارے ہیں اور اس سے دوستو کافی ترک کے کوشن آ چکے ہیں پیچھے اور آگے بھی اس میں آنے کی سمبھاؤنا ہے اور ابھی جون 2019 میں بھی اس میں سے کافی کوشن آئے ہیں تو یہ ٹوپک ہمارے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا دوستو ہم نے NTA UGC net دسمبر 2019 اگزام کے لیے ایک پیڈ ورڈسپ گروپ بنایا ہے اس گروپ میں ہم آپ کو دوستو سسٹمیٹک ڈھنگ سے سٹڈی کروائیں گے اس گروپ میں آپ کو ہر روز دو ویڈیو ملے گی سبح کی جو ویڈیو ہوگی وہ تھیورٹیکل ہوگی اور سیام کی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو most important question کے بارے میں بتائیں گے اور ان کا mock test بھی لیں گے اس گروپ میں آپ کو دوستو 10 unit کے pdf study notes دیے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو 2012 سے لے کر 2019 تک topic wise old paper pdf دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر unit میں most important repeated question کی pdf دی جائے گی تو دوستو جلدی سے جلدی ہمارے اس گروپ کو join کیجئے اور اپنی study اچھے سے کیجئے link video description box میں دیا ہوا ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں short wear short wear کیا ہوتا ہے دیکھیں short wear ایک ایسا part ہوتا ہے ہمارے computer کا جس کو ہم کیول دیکھ سکتے ہیں اور اس کے دورہ ہم کام کر سکتے ہیں short wear کو ہم physical روپ سے touch نہیں کر سکتے ہیں اس کو کام میں لے سکتے ہیں اب دیکھیں جو short wear جو ہوتا ہے وہ ہمارے کام ہے اس کو بالکل simple بنا دیتا ہے computer کے اندر اور آج جو ہمارا کام ہے کام کے انصار ہمارا short wear تیار کیا جاتا ہے اور دیکھیں جیسے short wear آپ نے دیکھے ہوں گے computer کے اندر ہمارا photo shock ہو گیا photo کو edit کرنے کے لیے corollary ہو گیا designing کے لیے اور ms office ہو گیا ہماری typing بغیرہ کے لیے تو اس طریقے سے short wear الگ الگ طریقے سے ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی short wear کافی طرح کی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا anti virus ہو گیا anti virus ہمارے جو virus گھوس جاتے ہیں computer میں ان سب کو نکالنے کے لیے ہوتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں دوستو جو ہماری computer short wear اور وہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے computer short wear ہمارے مکھے روپ سے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا system short wear دوسرا ہوتا ہے application short wear تیسرا ہوتا ہے utility short wear سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں system short wear کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہمارے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے system یعنی کی جو ہمارے پورے system کو چلانے کے لیے جو software یوں ہے سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں system short wear کہتے ہیں دیکھیں انہی کی وجہ سے ہمارے application short wear ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں اب اسے اگر بلکل آسان بحاظہ میں سمجھے تو ہمارا جو operating system ہوتا ہے جیسے operating system کی بات کرو تو میں جیسے ہماری window ہوگی تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہماری as a system short wear ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور system short wear ہوتا ہے وہ کافی طرح کے چھوٹے چھوٹے software کا سمہو ہوتا ہے اب جیسے ہماری window ہے window کے اندر کافی طرح کے چھوٹے چھوٹے application جڑ کے وہ ہماری window بنی ہوئی ہوتے ہیں اور اسی کے دورہ ہماری جو application software وہ ہماری چلتی ہے اور آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس ہے operating system اب دیکھیں operating system بھی ہمیں پتا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں سے ابھی جون 2019 میں ایک question آیا ہے اب دیکھیں جیسے اس کے بھی نام سے ہمیں پتا چل رہا ہے یعنی کہ جو ہماری جو الگ software ان کو operate کرنے کے لیے یا پھر ہمارا الگ سے کوئی hardware ہے اس کو operate کرنے کے لیے جو software use کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں operating system software کہتے ہیں اب دیکھیں جیسے اس کا میں ایک چھوٹا سا example لے کے چلتا ہوں جیسے کہ ہم گھر میں printer لے کے آتے ہیں اب printer کو چلانے کے لیے جب ہم اپنے computer سے attach کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک driver install کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جب ہم اپنا keyword ڈالتے ہیں پہلی بار تو اس میں ایک چھوٹا سا application install ہوتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں operating system کہتے ہیں یعنی کہ وہ ہمارے دوسرے hardware کو operate کر رہا ہے یعنی کہ دونوں کے بیچ ایک سیتو یا پل کہہ سکتے ہیں اس کا وہ کام کر رہا ہے اور آگے ہم دیکھیں دوستو یہ آپ انگلیس میں بھی پڑھ لینا یہاں سے آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اور اس میں سے ایک question آیا ہے وہ evening کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندرہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے دوستو ہمارے پاس assembler اب دیکھیں assembler کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے سسٹم سوٹ ویر ہے اسی کا بھاگ ہے دوستو ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کی assembler کیا ہوتا ہے اب دیکھیں assembler کیا ہوتا ہے computer assemble بحاثہ میں لکھے program کو نہیں سمجھتا اور جو computer ہے computer کس بحاثہ کو سمجھتا وہ سمجھتا binary language کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے binary language یعنی 0 اور 1 کی جو بحاثہ ہوتی اس کو سمجھتا ہے اور اسی لئے assemble بحاثہ میں لکھے program کو machine بحاثہ میں translate کیا جاتا ہے اب دیکھیں جو computer ہے وہ assemble بحاثہ تو سمجھتا نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کرتے کہ assemble بحاثہ جو ہوتی ہے اس کو ہم machine بحاثہ میں convert کرتے ہیں اور اس کے لئے translator کا اپیوک کیا جاتا ہے جو بحاثہ انوادق language translator یعنی کی assemble بحاثہ کو machine بحاثہ میں translate کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں اب دیکھیں دوستو بلکل آسانی سے سمجھیں اس کو کیونکہ یہ question آ سکتا اور پہلے بہت بار آیا ہے یعنی کی جو translator assemble بحاثہ کو machine بحاثہ میں convert کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں بلکل آسان ہے دوستو یعنی کی assemble کو machine بحاثہ میں translate کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں assembler کہتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں دوستو آگے ہمارے پاس compiler ہے اب دیکھیں compiler کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں computer programming کے لیے دو طرح کی بحاثہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں نیمن ستری بحاثہ low level programming language اور دوسری ہوتے ہیں high level programming language ایک compiler ایک computer program ہے جو اچھ ستری بحاثہ میں لکھے گئی program کو machine بحاثہ میں انواد کرتا ہے اب دیکھیں یہ بھی بلکل آسان ہے دوستو ہمارا compiler ہوتا ہے compiler کیا کرتا ہے جو high level compiler کہتے ہیں اور جو ہمارا assembler تھا وہ کیا تھا دوستو وہ assemble بحاثہ کو machine بحاثہ میں convert کر رہا ہے تو یہ ہمیں basic پتہ ہونا چاہیے کہیں آپ اس میں confusion نہ ہو جاؤ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ساری چیزیں لکھئی آپ بلکل آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو میں interpreter اب دیکھیں interpreter compiler کی طرح اچستری بحاثہ کو machine بحاثہ میں translate کرنے کا کام کرتا ہے اچستری بحاثہ جیسے کی c plus ہوگی java میں لکھے program کو source code کہا جاتا ہے interpreter source code کی پہلی line کو انواد کرتا ہے اب دیکھیں اسے تھوڑا سا سمجھنے کی پہلی line کو انواد کرتا ہے جب تک وہ line پوری طرح سن سو دیتا نہیں کی جاتی یعنی ٹھیک نہیں کی جاتی ہے جب تک آگے نہیں وڑھتا یعنی کہ تب تک وہ آگے نہیں وڑھتا interpreter کیا کرتا ہے جو اس کو translate کرنے کا کام کرتا ہے اور جو source code کی بhas ہوتے ہے اس کو سب سے پہلی line پڑھتا ہے پہلی line کو اچھے سے دیکھتا ہے اگر اس میں کسی بھی طرح کا کوئی error ہوتا تو اس کے بعد ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا کام اور آگے آتا دوستو ہمارے پاس application software آتے ہیں اب دیکھیں application کا مطلب ہوتا کہ ہمارے use کے لیے الگ جو software use کی جاتے ہیں اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جیسے ہمارا photoshop ہو گیا پیز میکر ہو گیا پاور پوائنٹ ہو گیا مس word ہو مس excel ہو گیا تو یہ ہماری ضرورت کے انصار ہوتے ہیں الگ الگ دیکھیں photoshop ہے وہ ہو سکتا ہے کسی دوست کو ضرورت ہو کسی کو نہ ہو یعنی کہ اپنی ضرورت کے انصار جو software use کیا جائے اسے ہم کہتے ہیں application software کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ بلکل سکتے آپ پڑ لی آگے آتے دوست ہمارے پاس utility software آتے ہیں utility software کیا ہوتے ہے کام کمپیوٹر کے operating system کی service repair کرنے کا کام کرتے ہیں یعنی ایسے software یا ایسی application جو ہمارے operating system کو repair کرنے میں یا اس کو اور بہتر بنانے میں کام کی جاتے ہیں جیسے کی ہمارا antivirus ہے antivirus کیا کام کرتا ہے اگر ہمارے ہمارے computer hang ہو رہا یا کسی بھی ترے کی problem آ رہی ہے تقنیقی problem آ رہی تو اس کو ٹھیک کرنے کی لیے antivirus کا use کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں جیسے disk cleaner ہو گیا ہمارے کمپیٹر اس کے اندر کافی ترے کی فائل زنگ فائل اکٹھی ہو جاتی ہے اور ان کو clean کرنے کے لئے ہم disk cleaner کا use کیا جاتا ہے اور آگے جیسے registry cleaner ہو گیا password generator ہو گیا فائل backup لینے کے لئے یعنی ہمیں لگتا کہ ہماری فائل ہے کافی important ہے ان کا ہمیں backup لینا چاہیے تو اس طرح جو software ہوتے دوستو ان کو ہم کیا کہتے utility software یعنی جو ہمارے computer کو اور بہتر بنانے میں کام آئے اسے ہم کہتے utility software کہتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہر دوستو وہ چیز ہوتے جیسے ہم physical روپ سے touch کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے س کام ملا سکتے ہر 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 جن کو touch کر سکتے پرنٹر ہو گیا اور اس کے بعد دوستو ایک سب سے important topic ہمارا antivirus آتا ہے antivirus اور virus آتا ہے antivirus سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ virus کیا ہوتا ہے normal بحاظہ میں لگ بھگ سب ہی دوست جانتے ہیں کہ virus کیا ہوتا ہے virus کا پہلے 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 چاہیے کیونکہ یہ question آ سکتا ہے virus کا پہلے نام ہوتا ہے ویٹل information resource under seize virus computer میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے جو auto execute پروگرام ہوتے جو computer میں پرویس کر کے computer کی کاری پرانالی کو پرابیت کر شکتے ہے یعنی کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے ایسے application software ہوتے جو ہمارے computer میں پہنچ کے computer کے سبھی file کو خراب کر شکتے ہیں اور ان کا جو purpose ہوتا وہ کافی طرح کا purpose ہوتا ہے جیسے میرے computer میں وائرس گھوش گیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا پوری جتنی بھی file لے تھی پورا computer اس نے خراب کر دیا تھا اور اس میں ایک file بنا دی تھی تو اس file میں لکھا ہوا تھا اگر black me ہم ان سے مانگ اور اور بھی کافی طرح کی use ہوتے جیسے کی information چرانا اس کے username password چرانے کے لیے بھی اس کا use کیا جاتا ہے اور اب بات کرتے ہم وائرس کے پرکار کے دیکھیں وائرس کے جو پرکار ہے وہ کافی طرح کے ہو سکتے ہر روز دن نئے نئے طرح کے وائرس آتے لیکن ہم مکھے روپ سے جو جو ہے ان کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلا ہمارے پاس resident وائرس اسے ہم permanent وائرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آپ کمپیٹر کی system memory میں جڑ جاتا ہے اور جب بھی ہم اپنے computer کو own کرتے ہے تو own کرتے ہی یہ file کو infect کر دیتا ہے اور آگے دوستو ہمارے پاس override virus override virus کیا ہوتا یہ virus جیسے file کو delete کرتا یعنی کہ خراب کرتا یہ file کی ساری information کو delete کر انہیں بیکار کر دیتا ہے اور اس پرکار کا virus سن کر myth file کسی دوسری اور file کو بھی خراب کر شکتی ہے دیکھیں ویسے تو ان سبھی virus کے بارے میں بہت زیادہ detail سے پڑھنے کی ضرور تو نہیں ہے وہ بس ایسے دیں گے exam کے اندر نمی لکھت ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں بتانے آگے آگے آتے دوستو ہمارے پاس direct فولڈر کے اندر تو وہ image کو open کرنے سے اس فولڈر میں جتنے بھی file کو خراب کر دے گا اور اس میں ایک اس طرح کی file بنی ہوئی ہوتے اگر ہم اس کو open کرتے تو سارے فولڈر خراب کر دے گا پوری directory ہمارے اس کو infect کر دے گا اور آگے دوستو ہمارے پاس micro virus جو ہمارے office کی جو file ہوتی ہے جیسے PDF ہوگی text کی جو file ہوتے ان سب ہی کو خراب کر دیتا ہے آگے دوستو ہمارے پاس boot sector virus یہ دیکھیں یہ virus کیا کام کرتا ہے جب ہم اپنے کمپیوٹر کو چلاتے تو ہمارا کمپیوٹر بوٹنگ ہوتا بوٹنگ کا مطلب ہوتا کہ اس کے اندر سب چیز ready ہونے لگتے اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے short ویر سب بھی تیار ہونے لگتے ہیں تو وہ کیا کرتا جب بوٹنگ ہوتے تو اس بوٹنگ سسٹم کو پورے کے پورے کو خراب کر دیتا جس ہمارا کمپیوٹر وہ ہمارا کمپیوٹر وہ اون ہی نہیں ہو پاتا اور آگے دوستو ہمارے پاس فائل سسٹم وائرس یہ وائرس کمپیوٹر کی ڈائریکٹری کو خراب کر دیتا یعنی کی جو ہماری پوری ڈائریکٹری ہوتی کمپیوٹر کی اس کو خراب کر دیتا ہے آگے دوستو ہمارے پاس پولی مور فک وائرس یہ وائرس جتنی وار سسٹم کو سنکرم کرتا ہے اتنی وار خود کو inscript کرتا ہے یعنی یہ جو وائرس کیا کرتا ہے جتنی فائل کو خراب کرتا اور جتنی وار کھلتے وائرس کے اندر جب مان کے کوئی ویب سائٹ کھولتے مووائل کے اوپر کھولتے تو وہاں پہ انچاہ پوپ آجاتے انچاہ آجاتی ہے اور ہم انسٹول کچھ اور کر رہے ہوتے اور انسٹول کچھ اور ہو جاتا ہے تو وہ سپیشل سکرپٹنگ کر وائرس بنائے ہوئے ہوتے کی پوری جان کر اکٹھا کر اپنے سرور کو سینڈ کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ملٹی پر وائرس یہ وائرس الگ الگ پرکار سے فیل سکتا ہے جیسے بوٹ سیکٹر میں اور فائل میں یہ بہت تیزی سے فیل تا ہے ایک کمپیٹر میں الگ لگ طریقے سے یہ سنکر میت ہو سکتا ہے ہماری فائل لو کو دیکھیں میں نے آپ کو دو طرح بتائی تھی ایک تو بوٹ جب ہم اپنے کمپیٹر کو چلاتے ہیں ایک تو اس میں خرابی آنا اور دوسرا کیا ہے ہم نے کمپیٹر چلا لیا اس کے بعد میں ہماری فائل خراب ہو جاتی ہے جو ایک سنکرمیت کمپیٹر کی میموری میں رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا میں آپ کو بلگو آسان بھاس سمجھ ہوں مان کے چلیے اے نام کا ہمارے پاس کمپیٹر ہے اس کے اندر بہت سے وائرس گھوشے ہوئے ہیں اور اس میں ہم اندر ہم نے pen drive لگ اے اندر ہم نے pen drive لگ اور pen drive لگ لگ کے اور اس میں سے کچھ information لے بی کمپیٹر میں ہم گئے تو بی کمپیٹر میں جو وائرس آئیں گے وارم وائرس کہیں گے یہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے اے کے اندر بنے ہوئے ہوتے اور بی کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ ہمارے جیسے ایمیل ہو گیا نیٹ ورکنگ ہوتی ہے ویب سائٹ وغیرہ ہوتے ان سے بھی آ سکتے ہیں اور یہ جیاد تر کیا ہوتا کہ ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر میں فیل چاس کے اب جیسے میں نے سروعات میں آپ کو بتایا تھا میرا کمپیٹر انفیکٹیڈ ہو گیا تھا اور اس لئے کو بنایا جاتا ہے اور ملویر کا الگ کام ہوتا وو ڈیٹا چرانا پاسور چرانا یعنی گلت طریقے سے ہمارے کمپیٹر کا یوز کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں اب دیکھئے ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ mail وو spam email کے جرئیے بھی download کی جاتے spam email کیا ہوتے جو ہماری unwanted email ہوتے جنہیں ہم نہیں چاہتے جو جن کا ہمیں نہیں پتا ہو کہ ہمارے use کی نہیں ہوتے اوہ میں ہم کیا کہتے spam mail یا junk mail بھی کہتے اور اس میں سے بھی کافی question آئے ہیں دوستو کی junk mail کیا ہوتے spam mail کیا ہوتے email کے وارے میں ہم ایک لگے تو دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے اور ہمیں زیادہ اس ویڈیو میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا کمپیٹر سوفٹویر کے ویڈیو اور دوستو اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے کمینٹ وکس کے ذریعے اور آپ ہمیں ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا وٹر ضرور دوائیے تاکہ آپ